اب ہم ذرا دعوت دیں گے اختر عباس صاحب کو اور اختر عباس صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ ماشاء اللہ اتنے سبسکرائبر ہیں ان کے پاس انہوں نے کیسے بڑھائے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں اختر عباس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جگہ بھی خوبصورت ہے لوگ بھی خوبصورت ہیں اور میزبان بھی خوبصورت ہے آج تو خاص طور پر خوبصورتی اگر دیواروں میں ہوتی تو سارا شہر پی سی میں ہوتا خوبصورتی اگر صرف چھتوں میں ہوتی تو سارے لوگ گورنر ہاؤس میں ہوتے پر ایسا نہیں ہے سامنے اتنے بڑے سارے صوفے پہ ایک علی عباس بیٹھا ہے جب تھوٹ کی خوبصورتی ہوتی ہے تو پورا صوفہ بھر جاتا ہے پورا دل بھر جاتا ہے پورا ہال بھر جاتا ہے اور جب دل خالی ہو کسی بھی بڑے خیال سے بڑے تصور سے بڑی سوچ سے اب مجھے بہت سال پہلے جیسے آپ زندگی میں کوئی چیز اپنے دل میں جمعا کے بٹھا لیتے ہیں تو مجھے لگا تھا ایک جملہ بہت خوبصورت اور وہ میں نے اپنے ادارے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہرزے جان بنایا وہ تھا کہ we give wings to fly اگر آپ کے ساتھ بیٹھنے آپ کے ساتھ سننے آپ کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کا دل اڑنے کو نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کہنا کمزور ہے آپ کا سوچنا بھی کمزور ہے آج جب ہم یہاں سے جانے لگیں تو ایک چیز ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا آپ اپنے گھر میں ہو یا اپنے ادارے میں زندگی آپ کی ہے اور آپ کے گرد صرف وہ لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد اگر کسی نے یاد کرنا تو ان دیواروں نے نہیں کرنا ان لوگوں نے کرنا ہے جن کے ساتھ آپ نے قولیٹی ٹائم محبت کا ٹائم سرف کیا ہوگا ایک بطور جو میں نے زندگی سے سیکھی I would love کہ میں آپ کو بتاؤں جہاں بھی کام کریں یا جہاں میں نے کام کیا میں نے کوئی تین چار بڑے اداروں میں کہیں تیرہ سال کہیں کو پانچ چھے سال کہیں دس سال میں بار بار ادارے نہیں بگلتا تھا پر ایک چیز ہمیشہ فوکس تھا کہ جب میں چھوڑ کے جاؤں تو ان اداروں کو یاد کر کے رونا چاہیے آپ اتنا اچھا impact ڈال کے جائیں کہ لوگ آپ کو miss کریں اور آپ کی جگہ دو تین لوگوں کو کام وہ کرنا پڑے اگر آپ نے اتنا پدہ سا کام کیا ہوگا تو there is no legacy at all دوسرا میں کبھی سوچتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آپ کام کرو کوشش کرو وہاں کسی کو ناپسند نہ کرو جیسے جیسے وہ سامنے سے گزرے گا دن میں دو دفعہ چار دفعہ سات دفعہ in fact آپ کے اندر جو عبال آتا ہے وہ آپ کی positivity کو وہ آپ کے thoughts کو کھا جاتا ہے اور آپ کو ایک نفرت کرنے والا آج clip میں ممتاز مفتی صاحب کی تصویر تھی وہ کہتے ہوتے تھے کہ جو نفرت کرتا ہے وہ خود نفرت کرنے والا بن جاتا ہے یعنی جن سے ہم کرتے ہیں بلاخرہ ہم ویسا ہی behave کرنے لگتے ہیں کل کسی صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا دس سال بعد نوروے سے آیا اور میں اس کو ٹرین پر بٹھا کے لالا موسیٰ لے کے گیا اور میرے بیٹے نے کہا کتنا ظلم ہے دس سال پہلے بھی یہی دھول تھی دس سال پہلے بھی یہی جہالت تھی دس سال پہلے بھی یہی تھا تو میں نے نیچے بڑا ہمبل ہو کے لکھا کہ کنجوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وہاں جانے کیلئے رینٹ ایک آر تھی بزنس کلاس کی کوئی آپ اچھا پارلر لے لیتے آپ نے جان بوجھ کے گھٹیا ترین کلاس چنی اس گھٹیا ترین کلاس میں دس سال پہلے بھی وہی تھا بیس سال پہلے بھی وہی تھا تو کلاس چل کے آپ کے دل میں نہیں آتی نہ کلاس چل کے آپ کے گھر میں آتی ہے کلاس اب خود بدلتے بہت سال پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک صاحب کو بھیجا کئی لوگوں کو بھیجا لنڈن ٹریننگ کے لیے جب وہ واپس آئے تو ہم نے ان کو بھلا کے پوچھا how was the training تو وہ پروفیسر تھے انہوں نے کہا it's a fund تیس تیس لاکھ روپے ان پر لگا تھا تو میں نے کہا سب سے اچھا کیا تھا it's a learning انہوں نے کہا جہاں ہم رہتے تھے وہاں سے ہم ٹرین پر جب جانا ہوتا تھا تو بیچ میں شو پولش کرنے کی مشینیں لگے ہوئی تھی اوکے ہمارے لیے نئی بات تھی تو اس نے کہا جب ہم جاتے تو جو پولش مشین سب سے پہلے آتی ہے ہم اس کے اندر اپنا پون دے دیتے تو وہ جوتہ چمک جاتا تو پھر ہم دوسرا پونس مشین میں نہیں دیتے چونکہ دوسرے پونس پہ وہ مشین ایسے کر کے گرپ کرتی اور مانو ایک روپے آپ کو ڈالنا پڑتا تو اس نے کہا دوسرا پون ہم دوسری مشین میں جا کے دیتے اچھا اس پہ لوگ ہسے تو میں نے اسے کہا جو تمہارے بعد آتی تھی یا آتا تھا وہ کیا کرتا تھا تو اس نے کہا وہ مو بھر کے پاکستانیوں کو گالی دیتا تھا کہ کسی پاکستانی نہیں کیا ہوگا تو آئی وازہ ہوسٹ تو میں نے اسے غصے سے کہا کہ گورنمنٹ نے تم پہ تیس لاکھ روپے لگایا تاکہ تم ہمیں وہاں جا کے رسوائی دے کے آؤ ہمیں جا کے تم وہاں بدنامی دے کے اور یہ ہے تمہاری کانٹریبیشن پاکستان کے لیے اپنے ایک روپے بچانے کے لیے جب تک وہ جس کا پاؤں بعد میں پھنسا وہ برا بھلا کہتا رہے گا سو اپنی زندگی میں یہ ایک لرننگ بنائیے آپ مشہور ہوں زیادہ مشہور ہوں امیر ہوں زیادہ امیر ہوں لیکن جب بھی ملک میں اور ملک سے باہر جاؤ تو انفیکٹ آپ کے بعد آپ کی جو لیگیسی ہے وہ محبت والی ہو سائے والی ہو میٹھی ہو ٹھنڈی ہو یہ ٹھنڈ پودوں کو بھی اچھی لگتی ہے پرندوں کو بھی اچھی لگتی ہے رشتوں کو بھی اچھی لگتی ہے اور معاشروں کو بھی اچھی لگتی ہے اور کاسو ملک شاہی 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 ہے کہ اللہ نے اس کے بخت میں لکھ دیا یہ اتنے سالوں سے یہ ٹھنڈک لوگوں کو دے رہا ہے اور جوابان اس کو اتنی ساری محبت اور تینکیو بیری مچ خاتر کے سرات میں چکے بہت سالوں سے لکھ رہا ہوں میرے کریڈٹ پر کوئی سینتیس کتابیں ہیں جو ساڑھے سات لاک کتاداد میں چھپر بک چکی ہیں اچھا جب میں شاہی سے چکے پرانی محبت بہت سالوں سے تھی تو انفیکٹ جو اصل زور دے کے مجھے دھکا دیا اس پر منگ پول میں ہی وزدہ مہن اور اس کے بعد میں نے صرف ایک کام کیا اور وہ یہ تھا کہ مستقل مزاجی میں روزانہ دو ویڈیوز بناتا ہوں اور پچھلے کئی برسوں میں کبھی ناغہ نہیں آیا می ہو کنی ہو بارش ہو اور ہر ظاہر ہے آپ کو روز نیا کونہ کھودنا ہوتا ہے اور نیا کونہ کیلئے آپ کو نیا موضوع چاہیے تو میں نے پھر زندگی میں لائف کوچنگ اور خاص طور پر جو خاندانی خوشی ہیں لوگوں کے بہت دکھ ہیں لوگوں کی بہت تکلیفیں ہیں جو وہ کہیں اظہار نہیں کر پاتے سوہ میرے پاس ملک سے بھی آتے ہیں ملک سے باہر بھی آتے ہیں تو جو ایک حدیث ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ خیرخواہی کرو سو میں بہت محبت سے خیرخواہی سے روز بناتا ہوں روز ان کی زندگی میں میٹھا پانی دیتا ہوں اور اینڈ اف دی دے جب وہاں سے فیڈ بیک آتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہتری آئی ہے تو میرا خیال ہے وہ you feel a sense of achievement تینکیو اکتر ربانسا بہت شکریہ